اسلام علیکم محمد حنیف صاحب ہمارے ساتھ ہے یہ یہاں کے رہاشی ہے اور ان کو یہ جو سیفل ملوک کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے ہم نے بہت ساری کہانیاں سنی ہے تو آج ان کے پاس جو سٹوری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ اور اصل کہانی ہے ان کا کہنا ہے کیونکہ یہاں لہتے ہیں ان کے باوجداد سے یہ سنتے ہوئے آلے ہیں تو اب جو سٹوری ہے اس کی طرف چلتے ہیں اس سے سنتے ہیں آپ کا پورا نام کیا ہے محمد حنیف نامے میں یہاں کرنے والا ہوں مجھے یہاں تیس سال ہو گئے میں یہاں لوگوں کے جیل کے بارے میں انفرمیشن دے رہا ہوں اور بہت لوگ یہاں اس بات کو سنتے ہیں ظاہر ایک بندہ یہاں جیل دیکھنے آتا ہے اگر یہاں کی دستان کا پتہ نہ چلا تو جیل دیکھنے کا فیدہ کیا ہوا جناب وہ یہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ شہدادہ تھا مصر کا اسے جی ایک دفعہ خواب آیا اشارہ ہوا شہدادہ سیف کو خواب میں اس نے یہ والی جیل کو بھی اس نے دیکھا اور پری کو بھی دیکھا پری کا نام تھا بدر جمال بدر چان کی طرح خوبصورت کو کہتے ہیں بدر جمال پری جیل تھے ساری جی بہت خوبصورت پری تھی اور سب پریوں کی ملکہ اور شہدادی تھی صبح اکڑ کر اس نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا شہدادہ نے والد اس کا جو تھا جی مصر کا بادشاہ تھا بادشاہ نے کہا کہ بیٹا وہ پری جو ہے ناری ہے ناری چیز آپ کو نہیں مل سکتی ناری مطلب ہوتا ہے اگوالی نار سے بنی ہوتی ہے اس لئے آدم ذات کو نظر نہیں آتی شہدادہ نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے پری ملا یا نہ ملا میں جیل دیکھ لیں ضرور جاؤں گا اجازت دے دوں سچے دور تھے وہاں سے جب اس اجازت ملی شہدادہ اپنے گارسی نکلایا مصر سے آتے آتے راستے میں اسے کوئی اللہ والا ایک ملا ولی بزرگ اس ولی بزرگ کا وہاں راستے میں ایک مزار تھا وہاں مزار کے پر بیٹھا گیا تھا کوئی درویش ولی تھا شہدادہ وہاں سے گزر کر آ رہا تھا اس ولی نے شہدادہ سے پوچھا کہا شہدادہ آپ کس لیے جار جنگل ایری میں کیا کر رہے ہیں اس نے کہا کہ میں تو ایسی جیل ہے اور وہ جیل دیکھنے جا رہا ہوں اس ولی بزرگ سے شہدادہ کو سلمانی ٹوپی ملی گیا ٹوپی ملنے کے بعد اس کے قبضے میں جند آگے جنات ان جناتاں شہدادہ کو مصر سے اٹھائے یہاں لیا کر اتارا یہ جیل پر یہاں پر اس نے جیل دیکھی جیل کی پہچان کی شہدادہ نے کہا کہ جیل تو یہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی اب مجھے پریج یہاں وہ یہاں کیسے مل سکتی جنوں نے کہا کہ اس کے لیے چیلا کریں اللہ کی عبادت کریں چیلیس دن شہدادہ نے یہاں پر چیلیس دن چیلا کاٹا چیلیس دن کی بعد اس نے دعا مانگی اللہ سے اسی دن میں کہتے ہیں کہ وہ پریے یہاں آنے کے لیے آ رہی ہے کوئے کاف سے تو کوئے کاف جو ہے روس میں اور چینچنیاں کی طرف رشیہ میں وہاں پہ جو ہے پرستان ہے وہاں سے یہاں ساتھ سیلی آئی ہوئی تھی یہاں آنے کے لیے اٹھویں جوتی وہی بدر جمال جو شہدادہ نے خواب میں دیکھی تھی شہدادہ نے جب اس پری کو یہاں پہ ناتے ہوئے دیکھا اپنی سیلیوں کے ساتھ سرجی شہدادہ نے ان جنوں کو بیجا کہ خود تو شہدادہ آدم ذات تھا پری کی پاس نہیں آ سکتا تھا پری نے تو باگ جانا تھا جن یہاں خاموشی سے پہنچے صرف ایک بدر جمال کے پار اٹھائے صرف ایک پری کی وہ شہدادہ سیف کو مل گئے وہ لے کر چھپ کے اپنے قبضے میں سب پری ہیں دوسرے سیلی انجیل سے باہر آئیے انہیں نے اپنے اپنے پری یہاں سے اٹھائے اور پین لیے اس کا نہیں ملا پری بدر جمال کا پھر اس نے دوسرے سیلیوں سے پوچھا جو اس کے ساتھ یہاں پہ ناری ہیں تھی سیلیوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں دوسری سیلی وہ یہاں سے باگ گی بدر جمال وہ یہاں ہی رہ گی اکیلی کیوں کو اس کے پار نہیں ہے وہ اوڑ نہیں سکتی واپس نہیں جا سکتی پھر شہدادہ اسے دیکھ کر یہاں اس کے سامنے آئے پری اور شہدادہ کا دونوں کا یہاں ملاب ہوئے پری نے شہدادہ کو کہا ہے شہدادہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ میں چلے جاؤں گی ضرور آج مجھے اجازت ہی جائے کہ میرے پار مجھے واپس دے دے میں ایک دیو کی قید میں ہوں اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا دونوں کو ختم کر دے گا شہدادہ نے نہیں مانی اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو گی میں پہلے بھی تمہاری تلاش بھی بڑی میں سیبت کاتی اور آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس نے لباس نہیں دیا کیونکہ اس نے باگ جانا تھا چادر پہنائی دونوں پری اور شہدادہ اس ناران کے طرف چلے گئے پروانہ ہو گئے دوسری سیلی کو ایک آف پہنچ کی یہ ساتھ سیلی جو اس کے ساتھ یہاں آ رہی تھی دیو کے پاس انہیں وہاں جا کر ایک دیو تھا وہ بھی جن تھا لیکن اس نے اس کے قبضے میں تھی ان کا آل تھا ان پریوں کے پر وہاں جا کر دیو کو بتایا کہ ملکہ بدر جمال جو ہم سے جدا ہوگی کوئی پتہ نہیں جین میں ڈب گئے کیا ہوا اصلی راز دیو کو یہ نہیں بتایا ان پر یہ نے کہ لباس کسی نہیں کرا لی دیو وہاں سے ڈوننے کے لئے نکلا یہاں کر پہنچا یہاں سے جو پانی جا رہا ہے بیٹا ہوا دریاء اس وقت یہاں پاڑی تھے یہ جین بند کی دریاء نہیں تھا جین اوپر تک یہ بھری ہوئی تھی یہاں سے اٹھی تھی پھر اس نے یہاں سے اپنی اڑی لگا کر یہ پاؤں لگا کر اس پار کو توڑا اور کاٹا ہے اس لئے یہاں سے توڑا کی شاید اپنی اڑی لگا کر اس پار کو توڑا اور کاٹا ہے یہ پورا سلاب نیچے کی طرف گیا ہے ناران کی طرف وہ دونوں رستے میں جا رہے تھے انہوں نے یہاں سے سلاب جاتا ہوئے دیکھا ہے انہوں نے دعا مانگی اللہ سے اس زمانے میں دعائیں جلتی قبول ہو جاتی اس ناران کے اندر زمین میں ایک پار بان گیا پار کے اندر ایک سرنگ بان گیا غار جس غار کے اندر پری اور شہدادہ دونوں چھپکے تو دائیں سے ہڑتے ہوئے توفان گزر گیا اور بائیں سے ہڑتے ہوئے یہ غار جو ہے ناران میں ابھی بھی موجود ہے سب لوگ اس غار کو بھی دیکھتے جو بڑا ہٹل ہے سیفل ملوک ہٹل جیل روٹ پہ یہاں سے آپ اوپر کی طرف کوئیں جیل کی طرف سیفل ملوک ہٹل کے بالکل نیچے ہے چھوٹی سی پار ہے اوپر کبرستان ہے وہاں مقامیوں لوگوں کا نیچے ان کا غار ہے اس غار کے اندر وہاں لائٹ بھی جلتی وہاں سے ٹھن یوار یہ مشہور غار ہے جاتے ہوئے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں سب کو معلوم ہے دکھا دیں گے اور بتا دیں گے دیو سویج ہو تھا جس نے یہاں سے جیل کو تورا اپنی اڑی لگا کر وہی دیو پری کو دونڈا دونڈا کافی دور تگل چلا گیا دیو سہی تگل دیو سہی آرہی اسکردو سیڈ میں وہاں ہی وہ دیو کسی پار کے ساتھ وہاں جا کر وہ دیو پار بانے گے اور پتھر بانے گے اس لئے جگہ کا نام رکھا ہوئے دیو سہی آرہی اسکردو میں پری اور شہزادہ کافی عرصہ اسی غار کے اندر چھپے رہے ناران میں بار میں جو جہنہ ان کے قبضے میں تھے ان جنہیں نے پری کو اور شہزادہ کو بتایا ہے آئی تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے اپنے ملخ میں جہاں واپس جا سکتے ہیں ان جنہیں نے پری کو اور شہزادہ کو اس غار میں سے دونوں کو نکال کر لے کر مصر کو پنے آئے اس کی نام کی وجہ دی جیل کا نام جو تھا جی میں شہر ہوا اس کی تاریخ بنی اس کے باریاں پہ لوکانی شروع تانی ختم ہو گیا اللہ حافظ تو یہ جو برب باری ہوتی ہے کم شروع ہوتی ہے برب باری سار جی موسم پر ٹیمنٹ ابھی بھی اگر بارش ہو یہاں پہ دو تین دن یہاں پہ مسلسل تو یہاں برب باری آ سکتی اگر جیسا موسم ہے ایسا اگر ہو اس کی گرائی میں نے اپنے کے لئے کوئی یہاں ایک انگریز آیا تھا اس انگریز نے اس کے اندر کہتے ہیں کوئی ایک رسہ پھینکا تھا پانچ مند اگر دس کے لئے لوہے باندھا ہوا تھا رسہ موٹا تھا باریک نہیں تھا تو یہ کشتی بھی نہیں تھی دوسری تھی ریبر والی اس کے درمیان میں اس نے پھینکا اس وقت یہاں گاڑی نہیں آتی تھی ناران سے یہاں تک ان گھونوں پر لے کر آیا تھا تو درمیان میں پھینکا اس نے تو لوہا جو تھا زمین کی تیہ تک نہیں پہنچا اس کی گرائی کے پتہ تک بھی نہیں چلے سیدھیوں پر آنی جیلے اگر اس کی گرائی نہیں ہوتی اس نے آیا اس کے اندر سپرہ اس کے اندر پتھر آتے ہیں لینس لیڈنگ ہوتی ہے یہ فلاڈ آتے ہیں توفان آتے ہیں ابھی تک نے اس نے پتھاں سے بار جانا تھا ختم ہو جانا تھا اور اس کا بالکل گرین پانی تھا جیسا آسمان جیسا ایک مہینے پہلے یہاں پہ فلاڈ آ چکا تھا کہ فلاڈ آنے سے جیل بھی کافی چھوٹی ہو گی سیڈھوں سے وہاں سے تو اس کے اندر سارا میلہ پانی چلا گیا ابھی آتے ہیں جو آستے ہیں اس کا اپنا جگہ پہ پانی آ جائے گا صفحہ ہو جائے گا پھر اپنا اس میں وہ سلاحب گارہ تو نہیں آتا نہیں 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 وہ نہیں آتا ایسی رہتی ہے شہر ہی رہتی ہے یہ ایسی صبح فاس ٹیم اس میں اگر پانی آ لانا تو اس میں پاراں کا کچھ نظر آتا ہے جیسے انسان کا چہرہ شیشی میں نظر آتا ہے تو ناظرین دیکھیں یہ کیسی ایک انٹرسٹنگ سٹوری جو جن کے بارے میں کافی وہ باتیں سنی اور سنائی جاتی تھی تو یہ آج ہم نے ان سے تفصیل سے یہ سٹوری سنی اور سمجھی آپ بھی اس کے بارے میں بتائیے گا آپ سنیے گا اور ویڈیو کو اور ان کا ذہنہ ہے کہ جب بھی آئے محمد حنیف یہاں کے مقامی ہیں ناظرین سٹوری سن کر جائیں یہ بڑی ایک ایم بات ہے اور بڑی یہ سننے والی بات ہے بڑی ایم بات ہے بڑی ایم بات ہے بڑی ایم بات ہے بڑی ایم بات ہے